موسیقی 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 زادہ یاد رکھنے والا خودتا ہے حدیث نمبر سکسٹی ون حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر تشریف فرماتے ایک شخص اس کے نکیل یا مہار تھامے ہوئے تھا آپ نے فرمایا یہ کونسا دن ہے ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن یعنی یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا یہ کونسا مہینہ ہے پھر ہم اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ عرف عام ہے اور یہ عام لوگوں کے نالج میں اور اگر یہ نارمل نالج کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں یہ کتنی آسان سی بات تو صحابہ کرام کا ایک خیال تھا کہ اس کا نام کوئی کچھ اور ٹرانسفر کر دیا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ ذلحج کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں تب آپ نے فرمایا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عاب روئے ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے کہ تمہارے ہاں اس شہر اس مہینے اور اس دن کی خرمن چاہیے کہ جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر دے گا جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا لہذا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک حکم اور اس دعوت اور تغبیق کا مقصد بھی بتایا ہے حدیث کو اس باب میں رکھا تو علم کی تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے ہے لیکن ہمیشہ ایک عام حدیث اور ایک عام واقع کی طرح بہت سے اور رسول اور ثبت بھی وضع ہوتے ہیں یہ حدیث مدنی دور کی حدیث ہے دس ہجری حجت الودا کا موقع اور دس زلحج کی تاریخ یومن نحر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے گویا اونٹ پر سوار ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسری بات عبادات کے دوران دعوت اور تبلیغ کے دوران اور سفر کے دوران سواری استعمال کرنا سنت سے ثابت ہے گویا جائز ہے دعوت کے لیے سفر کے لیے تبلیغ کے لیے اور عبادات کے مختلف مراحل کے لیے مثلا حج کے دوران ہے نا سواری کا استعمال کرنا سنت سے ثابت ہو رہا ہے گویا یہ جائز ہے اور پھر سواری بھی اگر آپ دیکھیں تو اونٹ کی سواری اس دور کی بہترین سواریوں میں سے ہے گویا اسی سے ریلیٹیڈ ایک اگلی بات بھی سمجھ آتی ہے دعوت اور تبلیغ عبادات اور اپنے روز مرہ کے سفر کے دوران بہترین سواری اپنے حالات حاضرہ اپنے دور کی بہترین سواری بھی استعمال کرنا جائز معنی نہیں ہے گویا ہمارا دین سہل ہے سہولتیں دینے والا ہے اور ہمارے دین میں بے جاک کا تشدد اور اپنے اوپر بے جاک کی سختیاں کرنا پسندیتا نہیں ہے اگر کسی کے حالات کسی کی مالی استطاعت اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سواری بلکہ بہترین اور اندہ اور کامفٹبل ترین سواری استعمال کر سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے تو یہ اس کے لئے جائز اور حلال ہے عبادات کے دوران بھی اپنے آپ کو بے جاکی مشکتوں میں ڈالنا زیادہ دینداری زیادہ نیک و کاری کا معاملہ نہیں ہے اور نہیں زیادہ عجر کا ذریعہ ہے کیونکہ اگر کوئی سواری استعمال کرے گا تو اس پر اخراجات کر رہا ہوگا اور اسے وقت بچے گا اور شاید اپنی سرگرمیاں زیادہ بڑھا سکے گا اس کی تھکاوٹ کام ہوگی اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کرے گا تو لہٰذا بے جاکا تشدد کرنا بھی اپنے آپ کو بے جاکی مشکتوں میں ڈال کر نیکیاں کرنا یا عبادت کرنا یہ دین کا تصور نہیں ہے دین میں خلوص دین میں اخلاص اور عبادت کے اندر عبادت کو لمبا کرنا اور عبادت کے اندر حسن تو ہو سکتا ہے لیکن بے جاکی مسئیبت اپنے اوپر ڈالنا یہ کوئی دینداری کا الگ سے انوکھا سا طریقہ نہیں ہے وصل آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیدل سفر کر رہا ہے اور ننگے سر سفر کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا کہ اس شخص نے نظر مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں پیدل ننگے سر حج کے سفر پر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھاپو جوتا پہنو سواری پر چڑو لیکن حج کی نظر کو پورا کرو تو گویا اس کے ننگے پاؤں جانے یا اس کے ننگے سر سے اپنے آپ کو دھوپ اور گرمی اور پاؤں کی ننگے ہونے کی وجہ سے اس مشکت میں ڈالنا یا سواری ہونے کے باوجود سواری نہ استعمال کرنا یہ کوئی دینداری کا تقاضی نہیں تھا اور یہ ایکسٹرا نیکی نہیں دے گا اور یہ ایکسٹرا عجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا سواری کو استعمال کر کے اگر وہ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں بچائے گا تو اس وقت کو کسی بہتر اور مصبت کام میں لگایا جا سکتا ہے ایک اور رسول سواری پر بیٹھ کر تبلیغ دعوت درس تعلیم اور خطاب کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی سواری پر سوار ہیں اور آپ نے وہ جو مجمع لوگوں کا موجود ہے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر جو خطبہ دیا اس میں تعلیم کا ایک انداز نظر آ رہا ہے آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا اور ایک نہیں اوپر نیچے کچھ سوال پوچھے اس پر بات ہم پہلے کر چکے ہیں استاد یا معلم طالب علموں سے سوال پوچھ سکتا ہے سوال پوچھنا تعلیم اور ایڈوکیشن اور تبلیغ اور دعوت کا ایک ایفیکٹیو آلہ اور ٹول ہے اس کی حکمتوں کے حوالے سے ہم پیچھے دفعہ بات کر چکے ہیں انہیں حصولوں کو یہاں پہ دہرہ لیجیے گا یا لکھ لیجیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ کار کے مطابق سوال کیا یہاں پر اس مجمع میں صحابہ اکرام کا سوال کے بعد رویہ نظر آ رہا ہے آپ نے سوال کیا آج کونسا دن ہے یہ کونسا شہر ہے یہ کونسا مہینہ ہے صحابہ اکرام کا رویہ آپ بڑھ بڑھ کے جواب دیتے نظر نہیں آ رہے صحابہ اکرام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بڑھ بڑھ کے جواب نہیں دیا اچھے طالب علم کا طریقہ استاد کے سامنے اس کو لکمیں دینا بڑھ بڑھ کے آگے بات کرنا اچھے طالب علم کے طریقہ کار کے خلاف ہے سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور کے صحابہ اکرام کو فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اور فرشتوں کا طریقہ بھی نظر آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میں انی جائل کا فلرز خلیفہ تو اس پر فرشتوں نے مشاورت کی تھی کہ تُو کیا ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں خون بہائے گی اور خون ریزیاں کرے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے حاضر کی گئی تھی اور اللہ نے کہا تھا کہ بتاؤ مجھے اس کے نام اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا تو ان چیزوں کے ناموں کا تو فرشتوں کا طریقہ بھی کیا تھا فرشتوں نے بھی اس سوال کے بعد اپنی علمی کمی کا اطراف کیا تھا اور اللہ کی علمی برطری کا اطراف کیا اور اللہ کی بزرگی اور اس کے پاک ہونے اور اس کی صفات اور اس کی ذات کی بزرگی کا اطراف کیا تھا گویا ایک اچھا طالب علم سادہ لاؤ ہوتا ہے آجزی کرتا ہے اور اچھے طالب علم کے لیے پھر کیا ضروری ہے صحابہ اکرام سے بھی بہت دفعہ سوال پوچھا جاتا تھا تو جواب پیئی تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں اچھا طالب علم سادہ لاؤ ہوتا ہے آجزی اور انکساری کرتا ہے اپنے فہم اور اپنے علم پر تکبر اور دھونس کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اپنے علمی کمی کو مانتا اور اطراف کرتا ہے اور اپنے معلم کی علمی برطری کا بھی اطراف کرتا ہے یہ سب چیزیں ایک اچھے علمی محول کے لیے ضروری ہیں اور پھر ایک اچھا طالب علم باعدب ہوتا ہے یاد رکھئے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب بانصیب وہ ہے جو علم کے خزانے سے فیضیاب ہوتا ہے اور علم کے خزانے سے وہی فیضیاب ہوتا ہے جو باعدب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے عدب کے لیے حدیث میں فرمایا تمہارے تین باپ ہیں تمہارے تین باپ ہیں ایک تمہارا نصب سے باپ یعنی جو حقیقی باپ ہے ایک تمہارا وہ استاد جس نے تمہیں علم سکھایا اور ایک تمہاری بیوی کا باپ گویا سسر استاد کا درجہ عدب احترام محبت کے حوالے سے گویا حقیقی باپ کا ساہے استاد کا عدب اور احترام طالب علم کے لیے لازم بھی ہے اور علم کے خزانے سمیٹنے اور سمونے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے وہ افراد وہ گھرانے وہ معاشرے علم سے محروم کر دیے جاتے ہیں جہاں سے استاد کا عدب اٹھ جاتا ہے علم اٹھا لیا جاتا ہے ان جگہوں سے علم سے محروم رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو استاد کے عدب سے محروم ہیں محروم کا عدب نہیں جانتے ہیں اگر آپ نمونے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں آپ نے فرمایا کہ میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی بہت زیادہ دین کا علم رکھنے والے ان کا ایک رویہ دیکھئے حضرت علی اپنے استاد کے حوالے سے فرماتے ہیں میرا استاد میرا مالک ہے میرا استاد میرا مالک ہے چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے یہ ہے عدب یہ ہے وہ احترام یہ ہے وہ استاد کو دیا جانے والا اختیار جو عدب کا ایک طالب علم دیتا ہوا نظر آتا ہے با عدب ہیں کتنے با نصیب ہیں کہ حدیث آپ کے علم کی تصدیق کرتی بھی نظر آتی معمون رشید حارون رشید اسلامی تاریخ میں بہت بڑے خلیفہ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں بہت با عدب تھے با نصیب بھی ہوئے ان کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اپنے استاد کے پاس جب کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھ کے آنکھیں جھکا کے کھڑے ہوتے تھے اور استاد کے سامنے کھڑے رہتے تھے منتظر اس حالت میں کہ وہ اٹھیں گے خلیفہ کے بیٹے ہیں اٹھیں گے تو اپنے استاد کے سامنے ان کے قدموں ان کے پاؤں کے سامنے ان کا جوتہ پیش کریں گے تو لہٰذا صحابہ اکرام نے بڑھ بڑھ کے جواب نہیں دیے عدب اور احترام کا مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے صحابہ خاموش اس حوالے سے رہے کیونکہ وہ خود راوی بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ تو اتنا نون دن ہے اور اس کا نام تو عرف عام میں اتنا اچھی طرح جانا پہچانا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہے اس کے باوجود اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو شاید وحی کے ذریعے اس کا کوئی نیا نام تجویز کر دیا گیا جو ہمارے علمیں نہیں ہیں تو آپ سوال کر رہے ہیں یوم النہر دس زلحج کو کہتے ہیں نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کا ایک خاص طریقہ کہ اونٹ کی جو آگے والی انشاءاللہ جب ہم قربانی کے حکمات پڑھیں گے اور زبا کا طریقہ بتاؤں گی میں بات تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اونٹ کی قربانی کے لیے وہ اتنا بڑا سا اور اونچا سا اور طاقتور سا جانور ہوتا ہے کہ اس کو لٹا کر اس کی گردن اس کی شہرک کو کاٹنا مردوں کے لیے اور انسانوں کے لیے وہاں مشکل ہوتا ہے اس کا جو آگے والی ٹانگ ہے اس کو دھورا کر کے باندیا جاتا ہے وہ جانور تین ٹانگوں پر کھڑا رہتا ہے اب گویا وہ بھاگ نہیں سکتا دور نہیں سکتا اور پھر ایک نیزہ اس کے حلکوم میں اس کی شہرک تک مارا جاتا ہے نیچے سے ایک نیزہ جو ہے وہ پوائنٹ کر کے اونٹ کھڑا ہے آگے والی ٹانگ فولڈ کر کے باندھی گئی ہے اب بھاگ نہیں سکتا تو ایک نیزہ اس کے حلکوم میں اس کی شہرک کی طرف گھونپ دیا جاتا ہے گھاڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ کی ایک سمت کی شہرک کٹ جاتی ہے وہی ہے جو زبی میں ہوتا ہے اور پھر وہ کھڑا رہتا ہے اس کا خون وہاں سے ڈبکتا رہتا ہے یہاں تک کہ خون کے بے جانے کی وجہ سے وہ غش کھا کر گر جاتا ہے خود گرانا اتنے بڑے اونٹ جیسے جانور کے لیے اس کو گرانا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ طریقہ سکھا دیا گیا بہرحال یوم النحر دس دل حج کو یوم النحر کہتے ہیں اس دن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے مینڈوں کو بھی قربان کیا جاتا ہے گائے اور بھینس وغیرہ کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اس کو خاص یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں کے اندر حج کے موقع پر تو لہٰذا آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے بتایا گیا کہ یہ یوم النحر ہے آپ نے اس کو ریکنفرم کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے سب لوگ اس مہینے کے نام کو جانتے تھے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ ان لوگوں کا یہ خیالتا کہ شاید اس کا نام بدل دیا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ زلحج کا مہینہ نہیں ہے اور پھر صحابہ نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہاں زلحجی کا مہینہ ہے تو ان مہینے اس مہینے اور اس دن کا تذکرہ کرنے کی حکمت اور مسلحت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا نام لے کر ان کی یاد دہانی کروا کے اس دن اور اس مہینے کی حرمت کے احساس کو دوبارہ تازہ کرنا چاہتے تھے پیکز آپ نے انہی کی حرمت کے حوالے سے آگے کچھ چیزوں کی حرمت کا تذکرہ کرنا تھا تو ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ان کی حرمت ان کی اہمیت ریفریش ہو جائے تازہ ہو جائے تاکہ پھر جب ان کی حرمت کی مثال دی جائے تو لوگوں کے لیے یہ زیادہ ذہن نشین ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمتوں کا تذکرہ کرنے اور ان دونوں کا ریمائنڈر دینے کے بعد پھر فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرویں تمہارے درمیان اس دن اور اس مہینے اور اس شہر کی طرح حرام ہیں گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانوں کی حرمت کا حکم امت کے افراد کے لیے واضح کیا ہے مسلمانوں کی جان دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو خلاق کیا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا انسان کی جان کی اہمیت اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کے وجود دس احقامات کا تذکرہ کیا تھا اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا تو گویا یہ دو اہد بنی اسرائیل سے بھی لیے گئے تھے کہ تم اپنے یہودی بھائی بندوں کو قتل نہیں کرو گے اور ان کو گھروں سے بے خانمان نہیں کرو گے تو ان سے بھی اہد ہے اور یہ مسلمانوں سے بھی اہد ہے اور پھر قتل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اگر قتل کرو گے تو پھر قتل کے بدے کیا ہیں قساس ہے قنبہا ہے پیشن پڑ چکے ہیں اور اللہ نے اس قساس کے لیے فرما دیا تو گویا جان کی حرمت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حرمت کو پامال کرنے کی سزا بھی اللہ نے قرآن میں بتا دی اور ایک قوم جس نے اس حرمت کو پامال کیا تھا اللہ نے ان کے لیے فرما دیا تھا تمہارے لیے دنیا میں زلت اور رسوائی ہے اور تمہارے لیے قیامت کے دن عذاب ان علیم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرمت کا تذکرہ کیا اصل میں قرآن اور حدیث کے عقامات میں وقت مواصلت ہے کوئی فرق ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے بھی مسلمانوں کے مال ایک دوسرے کے لیے حرام کیا سورہ بکرہ میں بھی آئے آگے بھی آئے گا لاتاکلو اموالکم بالباطلی ایمان لانے والوں کیا نہ کیا کرو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے یعنی وہ طریقے جو تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہیں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو اور اسی طرح عابروں اور عزت کی خرمت بھی ویسی ہی رکھی گئی کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کی عزت اور عابرو کے اوپر حرف لانے کی کوشش کرنا یہ بھی حرام ہے اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا ہے کسی کی بے عزتی کرنا کسی کی زلط کرنا کسی کی بے عابرو ہی کرنا کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دینا اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے کسی کا خون بہانہ ہے راج ہماری محفلوں میں ہماری چوپالوں میں عزتوں اور عابروں کو نلام کیا جاتا ہے مزاک اڑا کر استہزا کر کے حالانکہ قرآن کا واضح لا ہے سورہ خجر لا يسخر قوم من قوم وَلَا تَنَا بَذُوا بِالْعَلْقَابِ وَلَا تَلْمِذُوا بِعَنْفُسَكُمْ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر یہ سارے لا بتانے کے بات کہہ دئیے کہ اگر تم ان نواہی سے باز نہیں آوگے تو پھر یہ کیا ہے یہ فسق میں اپنا نام پیدا کرنے والا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس دن کی حرمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے لئے جو تین چیزیں حرام تھی ان کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا خوبصورت میسے دینے کے بعد آپ نے کیا تاقید کر دی لِيُبَلِّقِ شَاہِدُ الْغَائِبِ کہ اب چاہیے کہ یہ جو باتیں یہاں پر محفل میں لوگ حاضر ہیں یہ ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں گویا تاقید کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور اشاعت دین کی اور صرف قرآن کی اشاعت اور تبلیغ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کی تعلیمات کی تبلیغ اور اشاعت کی بھی تاقید فرما دی یوں کہ دین کیسے مکمل ہوگا اتیو اللہ و اتیو رسول فلا کیسے ملے گی اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ علکم تفلحون فلا کو پانے کے لیے خدایت کو پانے کے لیے معاشرے کو ہدایت سے سر فراز کرنے کے لیے صرف قرآن کی اشاعت اور تبلیغ نہیں حدیث اور سنت کی تعلیمات کی تبلیغ اور اشاعت بھی ضروری آپ نے اپنے خطوے اور انحرام کردہ چیزیں جو حدیث میں بتائی گئی تھی ان کی تبلیغ کی بھی تاقید فرمائی ہے تو پلے سے باندھ لیجئے صرف قرآن کی تبلیغ اور اشاعت نہیں قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت کے نمونوں کی تبلیغ اور اشاعت بھی اس کی تاقید موجود ہے اللہ کی احقامات قرآن کی احقامات اور حدیث کے احقامات بالکل ملتے جلتے ہیں اللہ نے قرآن میں بلغ ما انزل علیقہ من ربک فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یبلغ الشاہد الغائب فرمایا ہے قرآن اور حدیث کے مزامین میں لب الہجے میں احقامات میں بالکل ہم رنگ اور مواصلت موجود ہے آپ نے اطاعت کی بلغ کے حکم کی اطاعت کی عطی اللہ کا نمونہ دیا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سرابہ تبلیغ نظر آتی ہے سرابہ تبلیغ نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیاتِ طیبہ میں اتنی محنت اتنی جان فشانی اور اتنی کڑی مشکلات برداشت کرنے کے بعد اتنی مشکل سے کی جانے والی تبلیغ اور اشاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے اسی خطبے میں ان سامعین سے کیا پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا مجمع نے اقرار کیا تھا بلا کہ آپ نے تو پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ کبھا رہتا آپ نے تین دفعہ اس مجمع کے اقرار اور اپنی تبلیغ اور دعوت پر اس مجمع کے اقرار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنایتا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت کی گواہی افراد نے اور اس مجمع نے دی اور پھر آپ نے مجمع کو حکم دے دیا مجھے کہا گیا تا بلغ تم نے تصدیق کی میں نے اس حکم کی اطاعت کی اللہ کو میں نے تصدیق پر گواہ بنا لیا اب تم میں جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچاتے تاکہ یہ لڑی چلتی رہے تاکہ یہ لڑی چلتی رہے اور یاد رکھئے گا ہم سب جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے والے ہیں اس ایمان اور اس عقیدے کا ایک لازمی مطالبہ اور جزر یہ بھی ہے کس چیز کا احساس ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا اب اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے حلال اور حرام کے پیغام پھر کس نے پہنچانے ہیں خیرہ امتن خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس قرآن کے حاملین نے اس کا پیغام پہنچانا ہے کیونکہ ابنا ابھی نہیں آئے گا پیغمبر نہیں اٹھایا جائے گا اب انہی نے پہنچانا ہے آگے بہت اچھا حصول آپ نے سنا دیا بہت اچھا طریقہ آپ نے سکھا دیا آؤ حاضر ہو سنو اور سن کے سناؤ آؤ بیٹھو سیکھو سیکھ کے سکھاؤ حاضر ہو گوا بنو جانو لکھو پڑھو اور پڑھ کے پڑھاؤ کیونکہ تم سن کے سناوگے سیکھ کے سکھاؤگے پڑھ کے پڑھاؤگے تو تم کیا بن جاؤگے خیرکم من تعلم القرآن وعلما ہو تم اسے بہترین وہ ہو جائے گا جو پڑھ کے پڑھائے گا جو سن کے سنائے گا جو سیکھ کے سکھائے گا اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ نے اطراف کر دیا اس بلک کے کرنے والے کا یہ اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو میرے قلام کو اور میری دعوت کو لوگوں تک پہنچائے اور صرف پہنچائے نہیں خود بھی اس پر عمل کرے اور پھر اعلان بھی یہ کہے کہ میں تو اللہ کا مسلم بنتا ہوں یہ بات اس شخص کی جس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے اور وہ اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بات بہترین بات ہے اللہ ہمیں یہ خیر و کم کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں وہ احسن قول اپنی زبان سے جاری کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ ہمارے فہم میں فراست میں تفکر میں تدبر میں حفظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی روانی میں اضافہ فرما کر ہمیں اس تبلیغ میں اپنا بہترین کردار حکمت محبت خلوص خیر خواہی کی شیرینی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا تقبل منہ اور اللہ جو ہم کرتے ہیں اللہ اس کو ہم سے قبول بھی فرما لے حدیث نمبر سکسٹی ٹو حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایہ تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہونے پریشان کا مطلب ہمارے اکتا جانے کہ کہیں تنگ نہ آ جائیں اکتا ہٹ کا شکار نہ ہو جائیں اس کے اندیشے سے ہمیں واز اور نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع اور محل کا خیال رکھتے تھے گویا یہ بھی مدنی دور کی حدیث ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم کا ایک اور کردار اور ایک اور رویہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپ بحثیت معلم آپ بحثیت دائی آپ بحثیت مبلغ صحابہ اکرام کا ایک خاص معاملے میں خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ خیال کیا ہے آپ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دین کی تعلیم کی نشستیں بہت طویل ہو گئیں بہت لمبی ہو گئیں اور بہت زیادہ کسیر بہت زیادہ کسر سے بار بار ہو گئیں تو شاید کہیں طالب علم اکتہت کا شکار نہ ہو جائیں اور بزارگی کے اثار نمویا نہ ہو جائیں دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں مولم کو حکمت کے ساتھ معاملہ فہمی کے ساتھ بردباری کے ساتھ اور حالات اور طالب علموں کی صلاحیت استطاعت اور ان کی سہولت کا خیال رکھ کے تعلیم اور دعوت کا طریقہ اپنا نہ ہے دوسری بات پرتاثیر افیکٹیو تعلیم تبلیغ اور دعوت وہ ہے جس میں طالب علموں کی سہولت آسانی استطاعت کا خیال رکھا جائے ایک اور بات اگر طالب علم کے دل میں اکتاہت بیزاری کا معاملہ ہوا تو تعلیم افیکٹیو نہیں رہے گی مولم کو بھی اس چیز کا اتمام کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ طالب علم کو بھی ان اناثر کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے معلم کو بھی استاد کو بھی کوشش کرنی ہے کہ اتنا زیادہ دباؤ اور اتنا زیادہ بوجھ اور اتنی کسرت اور اتنے طویل لمبے دروس نہ ہو کہ اکتاہت کا امکان ہو لیکن ساتھ ساتھ طالب علموں کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دلوں میں کہیں اکتاہت تو نہیں آرہی شیطان کہیں بیزاری کے وسوسے ڈالنے میں کامیاب تو نہیں ہو رہا اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو سنت الہی بھی یہی ہے رسول اللہ کی سنت کا طریقہ بھی ہے کہ آپ لمبے لمبے دروس اور لمبے لمبے نشست اور بہت زیادہ کسرت سے یہ معاملہ نہیں کرتے تھے اللہ کا طریقہ بھی ایسا ہے نظل القرآن ساتھ مطلب سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تھا لیکن نزول قرآن آہستہ آہستہ تھا بتدریش تھا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بالکل وہی جب میں آپ کو بارہ مثال دیتی بارش جب آہستہ آہستہ پھوار پڑتی ہے تو ساری جذب ہو جاتی اور اگر یک بارگی موسلہ دھار بارش آئے تو کیا ہوتی ہے بہ جاتی ہے تھوڑی سی جذب ہوتی ہے باقی کی سب بہ جاتی ہے تو یہی ایک حکمت کا طریقہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے حوالے سے بھی قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا اللہ کی سنت آہستہ آہستہ قرآن کی تعلیم صحابہ اکرام میں سے کچھ بہت خوبصورت مدرسین تھے بہت خوبصورت دعوت دیتے تھے بہت خوبصورت خطاب تھا ان کا تو اس دور کے ان کے شاگیر جو تھے وہ بار ہاں اس بات پر زد کرتے تھے کہ ہمیں بہت لطف آتا ہے آپ کی تعلیم کی محفل میں تو کیا کیا کریں اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ مفسر قرآن ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین کے دائی اور مبلغ ٹرین ہوتے ہیں ان صحابہ کا طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ کے سنت کے مطابق اور آپ ہی کے سنت کے اتباع میں وہ ہفتے میں دو دفعہ دروس کی نرشستوں کا احتمام کرتے تھے ٹوائس او ویک یہ اقتحاد سے بچنے کے لیے ٹوائس او احتمام کیا جاتا تھا اور ان میں سے بہت سے صحابہ اکرام کے جو تلامزہ اور ان کے شاگر تھے وہ ان کے ان کی پور اثر اور پور تاثیر بیان سے اتنے محضوز اور اتنے لطفنداؤز اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت بھرا انداز اور پھر یہی نمونہ آپ کے بعد کے دائیان حق اور مبلغین قرآن کا ہے اللہ ہمیں بھی بڑے خلوص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ حکمت کے ساتھ ایسی پرتاثیر دعوت دینے کی توفیق قطاب فرمائے کے بات دلوں میں گھر کر جائے لیکن یاد رکھئے کہ بات دلوں میں کون سی گھر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اللہ ہماری باتوں کو ایسی طاقت پرواز عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آتے آپ اپنے باقی سنتوں میں بھی امت پر بے جا سختی کا طریقہ قائم کرنے سے تھوڑا سا بچتے وہ نظر آتے ہیں اگر مجھے اس بات کا امکان نہ ہوتا کہ عمت کے تمام لوگ پر یہ سنت گرا ہوگی تمہیں امت کے افراد کو کیا کہتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں یعنی آپ نے اپنی پسندیدگی کی طرف ترغیب تو دے دی لیکن اس چیز کو کیا کیا اس کو حدیث میں معقدہ اور سنت میں بھی معقدہ نہیں بنا دیا اسی طرح ترابی آپ نے تین دن پڑھائی اور پھر چوتھے دن اس کے لیے لازمہ نے تمام کیوں نہیں کیا کہ امت کے لیے یہ پابندی سختی سے لازم نہ ہو جائے ابریسی حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں فَذَكِّرْ اِنَّفَعَتِ الزِّكْرَىٰ نصیخ و اتیاد دہانی تذکیر وہاں پہ تب تک اس خال میں اس مخال میں انڈر دی سیچویشن سینیریوز اس انداز میں کیا کرو کہ جہاں اس نصیخت کے نفع بخش ہونے کا امکان ہو تو اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ بھی دعوت دینے کی توفیق عطاب فرمائے حدیث نمبر سکسٹی تری حضرت نص رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی کرو سختی نہ کرو اور لوگوں کو کیا کرو وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا خُشْقَبْرِيَا سُنَاؤ اور متنفر نہ کرو دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت سا نسخہ نرمی کرو سختی نہ کرو اور کیا کرو نفرتیں نہ پھیلاؤ خوشْقَبْرِيَا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے آسان اور سہل دین دے کر پھیجا کیا ہے اور اللہ نے سورہ بکرہ میں مزید تصدیق بھی فرمائی ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَا اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی جاتا ہے اللہ تمہارے ساتھ تنگیاں نہیں چاہتا تو جب اللہ سہولت اور آسانی جاتا ہے اللہ سہولت اور تنگیاں مشکلات اور تنگیاں اور تشدد نہیں چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین آسان اور سہل دے کر بھیجا گیا ہے جو لوگوں کی گردنوں پر سے وہ توق جو انہوں نے اپنی گردنوں پر ڈال رکھے ان کو اتار دے تو پھر دین کے دعیان اور مبلغین کو بھی دعوت میں یہی طریقہ رائج رکھنا ہے جس کے مقصد کے لیے یہ دین اتارا گیا تھا جس انداز میں اتارا گیا تھا جس مقصد میں اتارا گیا تھا جو اس کا رنداز اور جو اس کا طریقہ ہے اور جو اس دین کا مزاج ہے دائی اس مزاج کو اس رنگ کو اور اس طریقے کو بدلے گا نہیں دین میں اپنی ذات پر بھی اور دعوت کے دوران بھی تشدد تلخی ہارشنس سختی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے احکامات میں بھی بے جا کی سختی اور تشدد نہیں ہوگا انداز میں بھی بے جا کی سختی اور تشدد اور ہارشنس نہیں ہوگی لہجوں میں بھی کرختگی اور سختی نہیں ہوگی اور جملوں میں بھی چبن نہیں ہوگی کاٹ نہیں ہوگی محبت خلوص خیرخواہی کے شیرینی ہوتی ہے دعوت میں مثلا آپ احکامات کی سختی کا یہ حوالیہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا حیاتِ طعیبہ میں ایک شخص تھا اس کے سر پہ بہت برا سا زخم تھا اور زخم اس انداز کا تھا کہ اگر اس پہ پانی وغیرہ گرتا تو زخم کے بگڑنے کا بہت امکان تھا اس شخص کو سوتے کی حالت میں احتلام ہوا اب غسل ظاہر احتلام کے بعد لازم تھا پاکی اور تحارت کے لئے یہ شخص کچھ لوگوں سے پوچھنے کے لئے مسئلے کا معاملہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا کہ غسل جو ہے اس طرح احتلام کے بعد لازم ہے لیکن یہ سر میں زخم ہے تو اس کا کیا کیا جائے بتانے والوں نے بے جا سختی کر کے تیمم کا طریقہ نہیں بتایا اور غسل کی سختی سے تشدد کے ساتھ اس کی تعقید فرمانی اس شخص نے ظاہر پوچھنے وہی چاہتا ہے جو صحیح کمل کام کرنے کا حریص ہے جب یہ مسئلہ بتایا گیا اور جب یہ طریقہ بتایا گیا تو اس شخص نے پھر باقائدہ غسل کیا سر پہ پانی بھی ڈالا گیا جس کی وجہ سے زخم بگڑ گیا اور اتنا شدید بگڑ گیا کہ اس شخص کی خلاقت کا وجہ بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ اس بات پر بہت شدید ناپسندیدگی کا آپ نے اظہار فرمایا اور آپ نے یہاں تک سختی سے تعقید فرمائی کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو نہ بتایا کرو میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا اور پوچھ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے جا کے ہم پڑھیں گے کتاب اتنا یمم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جماعت نماز کروا رہے تھے سفر کی حالت تھی پانی اویلیبل نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ نماز کے بعد نماز کے دورانی ایک شخص آئے ایک صحابی آئے اور وہ مٹی میں زمین میں لوٹنے لگے رول پول ہونے لگے سلام بینے کے بعد آپ نے ان سے ان کی اس عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ غسل کی ضرورت تھی اور پانی چونکہ نہیں ملا تو میری خواہش تھی کہ میں جلدی سے اپنی بات جماعت نماز کو پاؤں تو میں تیمم کے حوالے سے پورے کا پورا مٹی میں لوٹنے لگا آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ضروری نہیں تھا تیرے لیے بس اتنا کافی تھا آپ نے اس مٹی پہ ہاتھ مارا آپ نے اس کو پھونک ماری ہتھیلیاں دونوں ملی اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ ملا آپ نے کہا بس تیرے لیے اتنا انشاءاللہ تیمم کے طریقہ ابھی سنن سے کیا ہے وہ اس پہ بات ہوگی وضاحت سے تو دیکھیں جہاں پہ دین کے اندر سہولت ہے جہاں پہ دین میں آسانی ہو جہاں پہ دین میں احکامات کی نرمی ہو اس کو بتانا لازم ہے اس کو بتانا ضروری ہے اور بے جا کی تشدد خود سے خود تشدد کرنا اور دین کے احکامات میں بے وجہ کی سختیاں کریٹ کرنا یہ بھی دائی کا طریقہ نہیں ہے نہ احکامات میں سختی کریٹ کی جائے گی کونسی سختی بے وجہ کی جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے جو دین نے سکھائی نہیں ہے اس میں تشدد نہیں کیا جائے گا نہ بتانے کے انداز میں سختی ہوگی نہ لہجے میں سختی ہوگی اور نہ روئیوں کے اندر کرختگی ہوگی لیکن یہ یاد رکھے گا ہمارا دین موت دل دین ہے ہم امتوں وسطن ہیں جہاں سختی بے جا نہیں ہوگی وہاں بے جا کی نرمی بھی نہیں ہوگی جتنے جیسے جو احکامات ہیں وہ من و ان ویسے ہی محبت اور خلوص کے ساتھ پہنچائے جائیں گے یہی ہے بلغ ما انزلہ الائکا مر ربک وہ پہنچانا ہے جو پہنچایا گیا ہے نہ اس میں اضافہ کرنا ہے نہ اس میں گھٹانا ہے سختی کر کے اضافہ نہیں کرنا اور ٹو مچ نرمی کر کے گھٹانا نہیں ہے یہ بے جا کی نرمی میں بس احکات آج کچھ دینی دعوت کے حلقوں میں نظر آتی ہیں صرف اس لیے ہم ذرا ٹھنڈہ ٹھنڈہ میٹھا میٹھا دین بتائیں گے ذرا نرم نرم حلوہ دیں گے تو شاید ہماری محفلیں چمکنے لگیں ہمارے ٹھکانیں زیادہ پاپولر ہونے لگیں حاضریاں بڑھنے لگیں اپنی دین کی محفل چمکانے اور اس کو دکانداری کے طریقے سے بڑھانے کے لیے دین کے حقامات میں بے جان نرمی کرنا اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وَمَانْ عَظَّمَ مِمَّنِ افْتَرَوْا اللَّهِ الْقَذِبَا اللہ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اس شخص سے ظالم ہو کون سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو بات اللہ نے کہی نہیں اگر اللہ نے اس کو گناہ نہیں کہا تو اس کو خود سے خود گناہ کہہ دینا یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے اللہ نے اس کو نیکی نہیں کہا تو اس کو نیکی کہہ دینا یہ بدت کا جھوٹ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ نے ایک چیز سے روکا نہیں اسے روک دینا اور یہاں اللہ نے روکا ہے اور کہہ دینا اللہ نے نہیں روکا یہ سب اظلمہ کے معاملے میں ہیں بے جان نرمی کرنا یہ بھی دین کا طریقہ نہیں ہے اللہ نے جو ڈونٹس دیئے ہیں ان کو سر پر ڈونٹس بتانا ہے چاہے وہ سننے والوں پر کتنے بھاری اور کتنے مشکل ہو کر کیوں نہ پڑے ہاں بساوقات اگر طالب علم اگر حاضرین ابھی بالکل نئے دین اور قرآن میں داخل ہو کر جڑے ہیں ان محفلوں انصوبتوں سے تو بساوقات کچھ ذرا سے مشکل اور ذرا سے بھاری ہونے والے اقامات کے بیان کو مواخر کیا جا سکتا ہے ذرا سے بعد میں اس کو بتایا جا سکتا ہے کچھ ابتدائی نشستوں میں ذرا ایمان تو جملے ذرا اللہ کی پہچان تو ہو جائے اللہ کی پہچان کرانے اس کی ذات اس کے رحم اس کی مہربانی اس کی محبت کو دلوں میں ڈالنے اور معرفتے علاقی کے بعد وہ ذرا اس سفر پر چل تو پڑے اس حکمت کے تحت بساوقات کچھ مشکل احکامات ہم یاد رکھے گا کہ ہم جن لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سطح پہ اس معاشرے میں کون سا حکم بڑا بھاری ہو جائے گا اس حکمت کے تحت ان احکامات کے بیان کو کچھ ہلکا سا مواخر تو کیا جا سکتا ہے ابتدائی نشستوں کے بعد سے ذرا ہٹا کر حکمتاً ذرا دیر سے بتایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو چھپانا اس کو بدلنا اور اس کو خود سے خود آسان کر دینا یہ یہ دائی کا نہ اختیار ہے نہ مجاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انہوں نے شہد کھانے کے خلاف قسم کھائی تھی تو اللہ نے وہی کہہ دیا تھا کہ آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کر دیا جو میں نے آپ کیلئے حلال کی تھی تو لہٰذا آسانی کرنی ہے سہولت کرنی ہے لیکن اس حضرت عزیز کے زمرے کو غلط طریقے سے استعمال کر کے بے جان نرمی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہمارا دین کونسا ہے دین اعتدال ہے ہم کونسی امت ہیں امتوں وسطن ہیں ہمیں متدل اور بیلنس طریقے سے حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت اپنی زندگی میں رائچ کرنی ہے باب سات باب اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فہم اتا فرماتا ہے اللہم جاننا منہم اللہم فکہنا فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اسہلکا علمن نافعنی رسکا طیبا وعمل متکبلا حدیث نمبر سکسٹی فور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اور میں میں تو صرف تقسیم کر دینے والا ہوں اور اللہ ہی ہے اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی جو ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے حدیث میں اللہ سبحانہ تعالی کا ایک رویہ اپنے بندے کے ساتھ علم کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ذرا رکھ کے سوچیں جس کے ساتھ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب و خالق جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں مجھے بتائیں اس تو کسی اور بھلائی کی ضرورت رہ جائے گی صحیح وہ رب اقبر جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائیں کیا خیال ہے اسے ساری دنیا کی بھلائیاں مل نہیں جائیں گی اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما تو اللہ جس کو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے آئے دنیا کی محبت بہت دلوں میں گیری رچ بس گئی ہے نا بھلائیوں کے پیمانے بھی فرق ہو گئے ہیں آج کوئی دنیا دار سا سکس ہو تو وہ تو یہی کہہ گا کہ اللہ وہ کہتے ہیں جس کے پاس مال بہت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے کیا خیال یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لمبی سے کسی کے پاس لیٹس موڈل کی فراری ہوتی ہے بی ایم ڈبلی آئے اس پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے لگتے ہیں اس کا شور بھی اس سے راضی ہے اس کا رب بھی راضی ہے جس نے اتنا موٹا سا ہیرہ پہنا ہوتا ہے بھلائی کا پیمانہ آج ہم نے تو دنیا بنا لی مال کی کسرت سواریوں کی کسرت سواریوں کی لباسوں کی جدت کوئی بڑی سی اچھی سی نوکری میں جوب میں ملٹائی نیشنل میں جوب کا مل جانا اللہ کی بہتری کا ارادہ اس سے بہت فرق ہے اللہ کا پیمانہ خیر کا بہت فرق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ دنیا کی زندگی ایک مکھی یا ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی حدیث میں آتا ہے ایک مکھی یا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باقیہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور سڑک پہ رستے میں ایک بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کے بچے کو دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں سے کہ جتنا غیر اہم یہ مردہ مکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک کسی مالک کو مردہ بکری کی ضرورت نہیں ہے مردہ بکری کا بچہ کیا حال ہے مالک کو وانٹڈ ہوتا ہے نہ اسے گوشت ملے گا نہ اسے خال ملے گا کیا کرنا ہے اس کو پھینک چھوڑتے ہیں ایسے یا کہ نہیں تو جتنا غیر اہم اور جتنا ان امپورٹنٹ اس مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ اس سے زیادہ غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی تو اللہ کو دنیا کی زندگی کی بھلائیاں تو ہیں ہی نہیں اللہ کو دنیا میں جو پہترین چیز جو اللہ کے نزدیک بھلائی ہے وہ کیا ہے اللہ کس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر دورالی جی اس کو کوئی گاڑی کوئی کوٹھی کوئی جائداد کوئی اچھی سی نوکری نہیں اس کو کیا دیتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے اللہ ہواری ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اللہم فکہنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلی مجھو اللہ نے قرآن میں فرمایا جنت کے لئے فرمایا گیا افل یتنافس المتنافسون رغبت رکھنا چاہتے ہو تو اس چیز کی رغبت رکھو وہ تو جنت کے لئے فرمایا گیا تھا لیکن قرآن اور دین کے علم اور فہم کے لئے بھی یہی فرمایا جا سکتا ہے اگر رغبتیں رکھنا چاہتے ہو اگر نفس میں خواہشیں رکھنا چاہتے ہو طلب اور تڑپ رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ چیز ہے جس کی طلب اور تڑپ اور اس کی رغبت اور خواہش رکھنی ضروری ہے رغبت رکھنے والوں کو اس کی رغبت رکھنی ضروری ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے سب مالک مختار مقتدرن رب ہے بھلائی خیر سب اس کے ہاتھ میں ہے وہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کی بھلائی کو روک نہیں سکتی اور وہ اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ اور تکلیف کا ارادہ فرمالے تو کوئی بڑے سے بڑا اس کو ٹال نہیں سکتا اللہ ہماری چھولیوں میں خیر ڈال دے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ اپنی برقتوں سے نواز دے اللہ ہم تیری نعمتوں کے سوال سے بھی پناہ مانگتے دوسری بات اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بھلائی سے نوازتا ہے اللہ کے نزدیک بہترین خیر بہترین بھلائی دین کا علم اور فہم ہے اللہ یہ دین کا علم اور فہم جس کو چاہتا ہے دیتا ہے قرآن میں بھی کہا گیا اِنَّ اللَّهَ يَخْتِ مَنْ يَشَاوْا اِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ہدایت دین کا علم فہم سمجھ بوجھ یہ سب اللہ کے پاس سے ہے لیکن اللہ یہ دیتا کس کو ہے اللہ یہ بھلائی کا ارادہ کرتا کس کے ساتھ ہے اللہ تو بہت آدل ہے کیا یہ ایسے کسی ایک کے لئے یہ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے کہ اس کو میں نے دین کا علم دے دینا ہے ایسے نہیں ہے یہ بھلائی کا ارادہ وہ اس کے لئے کرتا ہے جو اس بھلائی کا طالب ہو بات سمجھ میں آئیے ہے یہ اللہ کی خیر ہے یہ اللہ کا بہترین انام دین کا علم دین کا فہم دین کی سمجھ بوجھ اللہ کی طرف سے بہترین نعمت اور انام ہے دیتا اس کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا اس کو ہے جس کے ساتھ وہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن یہ ارادہ کس کے ساتھ کرتا ہے یہ کوئی ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں کرتا یاہدی مئی شاہ اللہ یہ ہدایت کی بھلائی کا ارادہ کس کے ساتھ کرتا ہے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے جس کے اندر اس چیز کی آرزو ہے طلب ہے تڑپ ہے خاخش ہے تمنا ہے اس چیز کی اور پھر تمنا کے بعد صرف دل میں آرزو نہیں ہے پھر وہ دعا بھی کرتا ہے جس سے یہ بھلائی ملنی ہے اس کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے وہ جھولی پھیلاتا ہے اور اسے مانگتا ہے اسے ہدایت مانگتا ہے تقوی مانگتا ہے علم مانگتا ہے دعا کرتا ہے اور تیسرا اللہ یہ بھلائی کا ارادہ اس سے کرتا ہے صرف آرزو صرف دعا نہیں جو اس رستے پر نکلتا ہے ہے یہ رب کی بھلائی دیتا یہ رب ہے لیکن دیتا اس کو ہے جہاں طلب ہے دل میں طلب ہے ہاتھ اور جھولی پھیلی ہے اور قدم اس کی تلاش میں نکلے ہیں پھر جب بندہ یہ تین ماملے کرتا ہے کہ دل میں تڑپ ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں کپ کپ آتے ہوئے ہونٹھوں سے مانگتا ہے اور قدموں سے چلتا ہے تو پھر رب اس کے رب پھر اپنی بھلائی کے نوازنے میں اس کی امیدوں سے بہتر ماملہ کرتا ہے ایک قدم چلنے والے کی طرف رب دس قدم چلتا ہے چل کے آنے والے کی طرف رب لپک کے آتا ہے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہمیں دین کا فہم اتا فرما دے اللہ ہمارنا مناسکنا اللہ اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے اللہ اپنی بندگی کے مناسک سکھا دے اللہ اس دین کا علم اتا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دینے والا میں نہیں ہوں دیتا کون ہے دینے والا اللہ ہے آپ نے فرمایا کون ہوں انا قاسمون میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون ہے اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھئے آجزی انکساری حق کا اعلان اور جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے جو کر نہیں رہے اس کا ناؤزب اللہ جھوٹا دعوی نہیں آپ کی سچائی آپ کی صداقت آجزی انکساری جو عمل کی طاقت استطاعت اور قدرت نہیں اس کا دعویٰ بھی نہیں گویا اس حدیث سے قرآن اور حدیث کے علم کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اور دین کے علم کی فضیلت کا احساس بھی ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں سے گزرے تو کچھ صحابہ اکرام کچھ ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپ اس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہس رہے تھے ان لوگوں کو ہستے ہوئے دیکھ کر حضرت ابو حریرہ نے کہا تم لوگ یہاں بیٹھے ہس رہے ہو اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس تقسیم ہو رہی ہے کہ تم یہاں بیٹھے گپیں لگا رہے ہو گپ شپ لگا رہے ہو اور ہس کے تھٹھوں میں وقت گزارے ہو آج کے محول آج کی میفلیں کافی پارٹیاں کمیٹی پارٹیاں تم یہاں بیٹھے ہس رہے ہو اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس تقسیم ہو رہی یہ میراس کیا تھا حدیث کی محفل حدیث اور صیرت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی نشست اور محفل تھی جس کی طرف حضرت ابو حریرہ نے نشانتہ ہی فرمائی دی کہ ایک محفل ہے وہاں پہ تمہارے ہاں یہ محول ہے اور وہاں دیکھو تمہارے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دین کی تعلیمات کی نشست ہے اور تمہیں آگے یہ کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست تقسیم ہو رہی گویا حدیث اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی مراس ہیں والدین کی مراس چب دنیا میں تقسیم ہوتی ہے تو کیا خیال اولادیں کبھی غیر حاضر ہوتی ہیں یہاں تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں اولادیں بڑا باپ کہیں جائے اور جلدی سے یہ فیکٹری میرے ہاتھ لگے یہ دکان میرے ہاتھ لگے بہویں انتظار کر رہی ہوتی ہیں احساس ذرا پرے لگے تو یہ سونے کے کڑے یا ڈائمنٹ کے کڑے مجھے ملیں والدین کی مراز کی تقسیم کے وقت کبھی اولادیں غیر حاضر ہوتی ہیں نہیں آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں دین کی محفلوں اور دین اور حدیث کی تعلیم کی صوبتوں کا حال اور آبادی کا طریقہ دیکھ لیجئے اللہ کے ہاں نہ پسندیدہ ترین جگہ بازار پسندیدہ ترین جگہ مسجد دین کی محفلیں ذکر الہی اور تعلیم الہی کی محفلیں قرآن کی محفلوں میں پھر بھی حاضری ہے حدیث کی محفلوں میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہے یہ میراس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے آج نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ بے اتنائیاں بڑھتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودیوں نے اکتر فرقے بنائے عیسائیوں نے بہتر فرقے بنائے تم میں دیہتر فرقے ہوں گے ان میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا اور یہ ایک فرقہ حق پر کونسا ہوگا جو اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام اب یہ کہاں سے پتا چلے گا یہ میراس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہی ہے وہ میراس میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے کیا ہے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور آپ اس میں فرقے نہ کرو میں اپنے پیچھے دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہی ہے میراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہی ہے میراس فرمایا گیا آپ نے فرمایا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے کا انکار کریں گے پوچھا گیا انکار کون کریں گے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا اب اطاعت کا پتہ کیسے چلے گا یہی ہے میراس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ میراس اللہ اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادتہ فرماتا ہے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادتہ فرماؤں اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم اتا فرماؤں اللہ اس کا حفظ اتا فرماؤں اللہ اس کی حفاظت اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرماؤں اللہ تعلق بالقرآن اور حدیث میں ہمیں مستقل مزاجی اتا فرماؤں اللہ ثابت قدمی اتا فرماؤں یا ارخم الراخمین عمل کے بہترین نمونے رقم کرنے کی توفیق اتا فرماؤں اور اللہ اس کی بہترین دعوت کی اسدوب اور طریقے ہمیں سکھا بھی دیں اور اللہ جو ہم سیکھیں سکھائیں اللہ ان کو ہم سے قبول بھی فرما لینا باب نمبر آٹھ باب معلومات میں غور کرنا اور فکر کرنا یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لئے اس کی میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گی حدیث نمبر سکسٹی فائف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس خجور کا گودہ لائے گیا یہ آپ کو پتہ ہے نا جمعار کیا تھا خجور کا جو تنہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کاٹا جاتا ہے اور اس کے سنٹر کے اندر ایک پلپ ہوتا ہے گودہ ہوتا ہے اور اس میں بہت شفا ہوتی ہے اور بہت سے بیماریوں میں بھی بہت سے دوائیوں وغیرہ میں اس کو وہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے اور آج بھی اس میں بہت زیادہ شفا ہے لیکن جس تخت کے تنے کو کاٹ کر اس کا گودہ نکال لیا جاتا ہے وہ درخت بیکار ہو جاتا ہے تو لہذا انشاءاللہ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمائش پہ اپنے خجور کے باغوں کے تنوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے لیے وہ گودہ لائے کرتے تھے خجور کا گودہ لائے گیا آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے یہاں پر راوی نے صرف اتنا اضافہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سب سے چھوٹا تھا لہذا میں خاموش رہا تو لہذا دین کی تعلیم کی محفلوں میں بڑوں کی بزرگی کا اطراف بھی کرنا خاموش رہنا اور عدب کرنا اس کی اصول بھی ہے بہرحالہ میں اس حدیث کو بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں آج میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤ گی باب نمبر نو علم اور حکمت میں رشک کرنا کہ تو وہ رشک ہے نا کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کیا خیال ہے اس پر رشک کرنا چاہیے کی نہیں ہاں نا دوسری بات سے بات بتائی جا رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں یعنی اب اجازت ہی نا بنا لینا کہ سب پر ہی رشک جائز ہے رشک بھی جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خسلت پر ایک اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے بہت سا مال دیا ہے اور وہ اسے اللہ کی رامر ایک کاموں پر خرچ کرتا ہے اور دوسرا اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا یہ کونسا شخص تھا جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تھا جسے اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق ایک فیصلہ بھی کرتا ہے یعنی اپنی زانتی زندگی میں اور لوگوں کے فیصلے بھی اسی کے مطابق کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے حدیث میں رشک کا تصور بتایا گیا ہے رشک کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے حسد کو سمجھ لیجئے حاسین دال حسد اور رشک حسد کہتے ہیں اس ذہنی حالت کو اور یاد رکھے گا یہ صرف دل اور ذہن کی نہیں رہتی اس کے بعد اس میں عمل بھی آنے شروع ہوتے ہیں لیکن انیادی طور پر یہ دل کی حالت ہے یہ مستہ دل سے شروع ہوتا ہے حسد وہ حالت ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے کو اپنے سے کسی چیز میں بہتر دیکھتا ہے وہ مال ہے وہ شورت ہے وہ اولادوں کی ترقی ہے وہ اس کی نوکری ہے وہ اس کا علم ہے کوئی چیز ہے جب ایک شخص کسی دوسرے کو اپنے سے کسی چیز میں برتری میں دیکھتا ہے تو وہ جلن اور کڑن کا شکار ہوتا ہے اللہ کی اس نعمت کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہوتا وہ جلتا ہے وہ کڑتا ہے کینے بغض نفرت قدورت کا شکار ہوتا ہے یہ حسد ہے بڑا گنڈا جذبہ ہے جیلسی کا جذبہ حسد کا جذبہ شیطان نے کیا برادران یوسف نے کیا حسد آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا اور یہ یاد رکھے گا انشاءاللہ یہ سارے واقعات ہم پڑھیں گے بھی یہ حسد جب ان کے دلوں میں آیا تھا تو اس حسد نے ان سے بڑے بڑے قبیرہ گناہ بھائیوں کے قتل تک کا کام آسان کرا دیا مختلف درجے ہوتے ہیں حسد کے پہلی سطح پر حسد اور جیلسی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہیں آئی اس کے پاس مجھ سے زیادہ دوسرا معاملہ بس اب میں نے لے کے چھوڑنا ہے تیسرا اب صرف میرے پاس ہوگا اس کے پاس نہیں ہوگا یہ تین درجے ہیں حسد کے ان تین درجوں کا تذکرہ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ بروقت اگر کوئی چنگاری اس حسد کی ہے تو اس چنگاری کو بھڑک کے شولہ بن کے عمال کے جلانے سے پہلے پہلے تشکیز کر کے بجھا لیا جائے بجھے گی کیسے آگ ہے نا آگ کیسے بجھتی ہے پانی سے اس آگ کو کیا بجھائے گا اس تغفار کے آنسوں کا پانی بجھائے گا وضو کا پانی بھی شاید بجھا دے بہرحال قصرہ سے استغفار کر لیجئے اگر کوئی چنگاری ہے حسد کی تو اس کو اس کو شولہ بننے سے پہلے پہلے بجھا دیجئے حسد سے ملتی جلتی ایک حالت رشک کی ہے رشک میں یہ تینوں درجے یہ رقابت یہ جنن یہ قڑن یہ بغض یہ کینہ اس شخص کے خلاف نفرت حلال حرام کی پہچان کا اٹھ جانا یعنی منفی جذبات تو رشک میں نہیں آتے منفی یا نیگٹیو جذبات کے رویے تو رشک میں پیدا نہیں ہوتے رشک صرف یہ ہے کسی پر دیکھنا اور واہ واہ کر اٹھنا یہ رشک ہے یہ خواہش ہونا یہ آرز ہونا کہ یہ میرے پاس بھی ہو لیکن اس کے خلاف جلن اور کڑن فرق بہت باریک سا ہے اس میں منفی جذبے بھی ہیں بلکہ ہیں ہی سارے نیگٹیو جذبے اپنے سے اوپر کسی کو دیکھ کر ذہن منفی یا نیگٹیو طرف چلتا ہے غلط کام اور غلط رجحان اور سوچوں کی طرف چلتا ہے لیکن رشک میں منفی جذبات نہیں ہیں کسی کو اپنے سے اوپر دیکھ کر وہ اچھا لگتا ہے اور اس چیز کو پانے کی خواہش آتی ہے نہ اس کی نفرت آتی ہے نہ اس سے چھیننے کی نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں منع ہے کیونکہ کہہ دیا گیا نا صرف دو پچ جائز باقی پر رشک بھی اجازت نہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ انن نفس اللہ امارات بسو یہ نفس جو ہے نا یہ برائی کی طرف بڑی آسانی سے لے جاتا ہے رشک اور حسد کے درمیان بالکل بال برابر فرق ہے دل ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا بلکل ہلکی سی لائن ہے دونوں کے درمیان ادھر سے ادھر جاتے ہوئے شیطان کو شاید دیر نہیں لگے گی وہ دل جو وہ نگاہ جو کسی کی چیز کو دیکھ رہا ہے اور دل میں ابھی منفی جذبہ نہیں آیا شیطان کو اس برتری کو دیکھ کر اس مصبت کو منفی میں بدلنا شاید مشکل نہیں ہوگا اس لیے اس لیے رشک کو بھی منع کر دیا گیا کیونکہ رشک پتہ نہیں کب حسد میں بدل جائے رشک کا حسد میں ان دونوں کے درمیان میں پھر بتا رہی ہوں حد فاصل بلکل باریک سی ایک لائن ہے بلکل آپ سوچیں جیسے بال کی باریک کی ہے دونوں کے درمیان اب اس سرحد کو کرنا اس حد کو توڑ کے اس سرحد سے ادھر جانا بہت آسان ہوگا شاید شیطان کے لیے شاید یہ وسوسے ڈالنا بہت آسان ہوگا تو لہذا اس رشک سے بھی بچا لیا گیا وہ چیزیں جو نہ پسندیدہ جذبوں کی طرف جاتی ہیں نہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکا کریں کچھ پتہ نہیں ہوتا حالت کب سے کدھر بدل جائے اللہ ہم الہم نارشدن اللہ ہم الہم نارشدن وعیز نام ان شرور انفوس انہ اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچا لے تو نفسوں کے شر سے بچانے کیلئے صرف دعائی نہیں کرنی کوشش کرنی رشک ایسا ہی تو گویا رشک سے بھی منع کیا گیا صرف دو چیزوں پر رشک کی اجازت دی گئی وہ کہا گیا نیکی میں اور عمل میں اپنے سے اوپر کو دیکھو یہ وہی چیز ہے ان پر ہی رشک کی اجازت دی گئی تو لہٰذا یہ دو چیزیں جس پر رشک اجازت ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت سا مال دیا اور وہ مال کو کس کام پہ بڑی بڑی محفلیں برپا کرتا ہے بڑی بڑی برث ڈے پارٹیز کرتا یا نیو یر کی کوئی پارٹی تھرو کرتا ہے یا کوئی وہ ہولی کی پارٹی کرتا ہے یا وہ جو گڑھی اڑتی ہیں بسانت کا کوئی بڑا سا گیٹ ٹوگیدر برپا کرتا نہیں وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اس مال کو ریا دکھاوے نمود و نمائش اپنے تقبر اور اپنے تفاقر یا حرام کاموں پر نہیں جس رازق نے دیا ہے اس رازق کی مخلوق کی بھلائی اس رازق کے دین کی اشارت اور تبلیغ کی بھلائیوں کے کاموں پر خرچ کرتا ہے یہ ہے وہ شخص یہ رش کے قابل نہیں ہے جس کو مال دیا ہے اور وہ حرام کاموں پر لگا رہا ہے وہ اسراف سے ضائع کر رہا وہ تبذیر سے بہا رہا ہے منمود و نمائش کے لئے اور دکھاوے کے لئے دکھا کر اپنے تبقبر وہ شخص رش کے قابل لئے وہ شخص رش کے قابل ہے جس کو مال دیا ہے مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس رازق کی مخلوق کی بھلائی کے لئے اس معاشر کے غریب مسکین و محتاج کے خیر کے کام کے لئے اور پھر اس دین کی تبلیغ اور اشارت کے لئے خرچ کرتا ہے یہ شخص رش کے قابل ہے کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے یہ امت کا فقیر نہیں بن رہا نا وہ دوسرا تو امت کا فقیر تھا جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور وہ سارا مال خرچ کر رہے لیکن آخرت کے لئے صدقہ اجاریہ نہیں بنا رہا یہ شخص امت کا فقیر نہیں یہ تو وہ ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا مومنوں اللہ نے مومنوں سے ان کی جاننے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیا مومنوں خوشیہ مناؤ سودے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا یہ وہ سودہ یہ وہ شخص جس نے اللہ سے سودہ چکا یہ رش کے قابل یہ ہے وہ شخص جس نے اللہ سے جنت کا سودہ چکا لیا اپنے مال کیوز حضرت عبد الرحمان بن عف حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ ہیں حضرت عثمان غنی جو رش کے قابل ہیں وہ شخص جس نے مال خرچ کر دیا وہ تو امت کا فقیر بن گیا وہ تو رش کے قابل نہیں اور یہاں وہ شخص رش کے قابل ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا اس کو دین کا علم دیا ہے یاد رکھئے گا ہر دین کا عالم بھی رش کے قابل نہیں وہ عالم جو بے عمل اس علم کو لوگوں تک نہیں پہنچ آتا یا وہ عالم جو علم تو پہنچ آتا ہے لیکن علم کے اندر اس تبلیغ اور دعوت میں کوئی دنیا وی نفع لینا چاہتا ہے یا اپنا تکبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا اپنی ریا کا طریقہ یا دکھاوے کا طریقہ اختیار کرتا وہ عالم رش کے قابل نہیں آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن قیامت کے دن وہ جو دو لوگوں کا مقدمہ قائم کیا جانے ایک شخص مالدار ہوگا دھیر سا مال ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے میں نے تجھے دھیر سا مال دیا تھا بتا تُو نے کیا وہ کیا کہ اللہ میں نے وہ مال تیرے راستے میں خرچ کیا تھا اللہ کہہ گا نہیں تُو جھوٹا ہے تُو جھوٹ بولتا تُو نے یہ مال صرف اس لئے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تُو بڑا سخی دنیا کی شورت کے لئے خرچ کر رہا ہے اللہ کہہ گا کا مقصد تھا اس کو مو کے بل جہنم میں گرا دیا جائے اللہ کے حکم پر اللہ خلوص دے اخلاص دے اللہ نیت اور اراد کو درست کرنے کی بروقت توفیق اتاب فرمائے اور دوسرا وہ عالم جس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ کہہ گا میں تُو جھے تُو نے میرے قرآن اور میرے دین کی سربلندی کے لئے نہیں کیا تُو تو اس لئے کرتا تھا لمبے لمبے دعوت اور لمبے لمبے خطبے اور لمبے لمبے لیکچر تُو اس لئے دیتا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بہت بڑا خطیب ہے لوگ کہیں تُو بہت بڑا عالم ہے تُو نے جو دنیا میں چاہا وہ شورت کے بدلے میں نے تُو جو دنیا میں دے دیا اور اس دین کے عالم کو جو دنیا میں دعوت بھی دیتا رہا لیکن اپنے تقبر اور اپنے گھمنڈ کے لئے دیتا رہا اس کو بھی مو کے بل خسید کے جہنم میں کرا دیا جا تو رش کے کابل وہ صاحب مال ہیں جو مال خرچ کرتا ہے اخلاص اور خلوص اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے جنت کے سودے کے لئے خرچ کرتا ہے جنت کا خریدار اور رش کے کابل وہ صاحب مال وہ عالم ہے جو عامل بھی ہے رش کے کابل وہ عالم ہے جو عامل بھی ہے کیونکہ بے عمل عالم کا حال بھی آپ عزیس میں جانتے دورا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم کی گیرائیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے کچھ لوگ جہنم کی گیرائیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے وہ جہنم کی گیرائیوں میں چکر کاٹ رہوگ اور اپنی آتھیں گھسیٹ رہا ہوگا لوگ اس کو اس کے چیرے سے پہچان گے اور اسے کہیں گے تیرا یہ حال کیسے ہوا تو تو ہمیں نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتا تھا کوئی بات بڑا علم ہوگا نا دعوت بھی دیتا تھا لوگوں کو بتاتا تھا باتیں تیرا یہ حال کیسے وہ تو تو ہمیں بھلائی اور خیر کی بات بتاتا تھا اس وقت یہ جہنم کی گہرائیوں میں چکر کاٹ کے اپنی آنٹیں گھزیٹ نے والا وہ کیا کہے گا میں تمہیں بتاتا تھا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا تو رش کے قابل وہ عالم بھی ہے اس کی تبلیغ میں ریا اور دکھا نہیں اس کی تبلیغ میں دنیا داری اور ناموری کا شوق نہیں اللہ ہمیں ایسا دائی بنا دے رش کے قابل وہ دائی ہے رش کے قابل وہ مبلغ ہے حدیث میں دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن ایک شخص کے عمال کو طولہ جائے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ حلقہ اور اس کے گناہوں کا پلڑا بڑا جھک جائے گا اور وہ لرز رہا ہوگا اس انجام سے جو اس کے سامنے آنے والا ہوگا سمجھ میں آئی ایک شخص ہے اس کے عمال طولے جائیں گے تو حدیث میں آیا کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت ہونچا ہے ہلکا ہے اور اس کا گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا یہ لرز اور در رہا ہوگا کہ انجام جو اس کے لئے منتظر ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے ایک بدلی نمہ چیز جائے گی اس کے ڈالتے ہی یہ حدیث کے مفہوم کے الفاظ آپ میں بتا رہی ہوں اس بدلی کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈلتے ہی اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا یہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے گا یہ اللہ یہ میرا کونسا عمل تھا کہ یہ جو بدلی سے لائی گئی ہے میرا کونسا عمل تھا میں تو نہیں جانتا میں تو نہیں پہچانتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خوش نصیب سے یہ جو رش کے قابل ہے اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تمہارا وہ دین کا علم ہے جو تم اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھاتے تھے اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علم اوزو باللہ ان اکونا من الجاخلین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملتن کا رخم انکا انت الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب و علیک سبحان ربکا رب العز ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین